بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین تازہ ترین اور اہم خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھتوں امنان خان کی سولہ کیسز میں زمانت ہوئی اور ان کیسز میں توشا خانہ القادر نیب کیس جو ہے کوئٹا قتل کیس اور باقی بارہ مختلف کیسز ہے انصداد دہشت درگدی کے اور چھے اور ڈیشنس سیشن جج میں تین اب ان کے پاس کوئی ایسا کیس میرا خال میں نہیں بچا جو نہ لگاؤ نواز شریف کو محمد بن سلمان نے بلایا ہنگامی طور پر صدر آرے فلوی آج ہی واپس ہے اس کی ملاقات محمد بن سلمان سے پہلے ہو چکی ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں امران خان جنرل ایکشن میں کلین سویپ تو کریں گے یہ سب کو پتا ہے اسی لئے اب کمپنی امران خان کی پوری حکومت جہاں جہاں تھی اسے بھی کلین سویپ پہلے کرنے سے بیتاب ہے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت وہ وزیراعلا کے ساتھ آپ کو بتا کیا ہوا ہے اس کی میں مزید انفرمیشن آپ کو بتاتا ہوں عدلیہ کے لئے ایک بڑا امتحان کمر باجوہ صاحب کے احساسوں پر احمد نورانی نے جو ان کی میسز اور کیسز تھے ان پر ڈاکٹر شریف مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو سامنے کھڑا کر دی ہے اس پر دیکھتے ہیں سرکاری داروں اور حکومت جو بیچنے کے چکر میں اس کی کیا تفصیلات ہے کتنے ادارے بکرے ہیں شہباز شریف شنگائی تعاون تنظیم کی مرکزی سربلا اجلاس میں جب دوبارہ سامنے بیٹھ کے اپنی بستی کروا بیٹھا آج اس خاتون کی برسی ہے جس کی وجہ سے محمد علی جناق قائد اعظم بنا اور یہ آپ کو پتا ہے پاکستان آج اندوستان سے آگے ہوتا کرو جیت جاتی شیخ مجیب پاکستان زنداباد کے نارین کی وجہ سے لگاتا رہا اور قائد اعظم کا کہنا تھا مجھے پاکستان بنانے میں مدد کرنے میں میری بہن شامل ہے جس کے بارے میں لوگ ایسے الفراز عیوب خان استعمال کرتا برطانی صحافی رو پڑا کہ مادر ملت کہنے والی خاتون کے بارے ہم تمہیں ایسی باتیں کرتے ہیں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں آج ان کی برسی ہے فاطمہ جناقی تفصیل سے بات کرتے ہیں باقی وی لاگ پر تقریبا اس وقت سوہ چھے بچ چکے ہیں اور عمران خان نیب کے دفتر میں موجود ہے صبح صویرے سے پہنچے تھے لاہور اسلامباد کے سفر اپنی جگہ لیکن عمران خان نے جب جج سے کہا نا کہ اس سفر کے اخراجات ہیں سیکیورٹی اگر آپ لاہور ٹرانسفر کر دیا تھوڑا تعاون کریں تو بول حسنات ذل کرنے ہیں جج صاحب کا نام تھا عمران خان سے کہتا ہے آپ ادھر آئے جی آپ بات کے تفتیش کے لیے آپ کو ہر صورت آنا ہوگا عمران خان نے کہا میں بلکل تفتیش کے لیے آنے گا انتیار لیکن اخراجات اور یہ معاملہ تھوڑا دے نہیں بلکل نہیں یہ قانون اور یہ ججز یہ وہ ہیں جنہوں نے پتہ ہے انہیں سارے کیسز جائلی ہیں یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھے اور کہیں گے سارے کیسز دو نمبر کو پتہ ہے ٹریان کیس فارغ عدد نکاح کیس فارغ ممنوع فنڈنگ کیس فارغ توشہ خانہ کیس فارغ القادر ٹرسٹ کا بھی یہی ہون ہے اب دیکھیں توشہ خانہ کا ذرا کھول کر آپ دیکھیں تو نہ تو کوئی جج بچنا تھا نہ کوئی سیاستدان بچنا تھا نہ کوئی جرنیل نہ کوئی صحافی خان کے پاس تو رسیدے ہیں باقی ان سب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ان سب نے خود اس میں پھس جانا تھا اسی لیے راستہ نکالا گیا یہ چالیس سالوں سے یہ لوٹنے والے پاکستان کو اور عوام کو بتانے کے لیے یہ عدالتوں نے بڑا انصاف کیا کوئی انصاف نہیں تھا یہ صرف آل شریف اور آل شریف داری کو رلیف دیا گیا ہے اور اوپر سے سماعت کے دوران کا جو رویہ عمران خان سے انتہائی تھا ایک تو یہ انتہائی احساس کم تنی کا شکار لوگ ہے اتنا بڑا شخص اپنی عدالت میں دیکھتے ہیں تو ویسی ہاتھ پر پھول جاتے ہیں پھر بوکلات میں یہ الٹی ستی حرکتیں اور بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں دوسرا ان میں سے کچھ بغضے عمران میں بھرے ہوئے ورنہ یہی عدالتیں پچاس روپے کے سٹام پر مجرم کی جان کی زمانت مانگتے ہوئے اس کے بھائی سے گرنٹو اور جو زمانتی تھا اسے وزیراعظم لگا اور اس کی بیٹی تین سال زمانت پر رہی ان کی کیا عقاد قانون بغیرہ بتاتے ہیں پورے پنجاب میں کسی بھی عدالت میں جیل سے ملزمان کو اج پیش نہیں کیا گیا اہلکاروں کو سپیشل ڈیوٹی پولیس لائنگ کا پابند کیا تھا کہ شاید رد عمل آجائے سپریم کورٹ کے باہر وکلا جس طرح انتظار کر رہے تھے کپتان کا یقین کریں عمران خان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حال ہو چکا ہے اب ٹکٹ دینے کے لئے امیدواروں کی ضرورت نہیں ہے وکلا خود اپنی کمپین چلائیں گے خان نے ٹکٹ سارے ان کو دے دینے اور الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اور کس طرح جیتا جاتا ہے یہ وکلا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ سارے جیت کر اگر اسیمبلی میں پہنچ کے تو پھر اصل کام یعنی قانون سازی یہی کام ہوتا ہے کیونکہ قانون کو جو کھلوار ہو رہے ہیں اس وقت دیکھیں بشرا بی بی کو انہوں نے انٹی کرپشن میں طلب کر لیا اب اتنے کم وقت میں کل یہ تفتیش کرنا مقصد نہیں ہے تظلیل کرنا مقصد ہے عمران خان نبی لاہور سے اسلام بات پہنچے نہیں پیچھے گھر پر ایک اور نوٹر شاپ دیا کل لیا پہنچے وہاں کیس ہے وہ اتھلیٹ ہے وہ پہنچے گا پان پان دن ٹیسٹ میچ کھیل ہوئے جناح ہاؤس کے گھراؤ توڑ پڑ کے ہوئے گورنر پنجاب عمر سرفلاز چیما اس کی اہلیہ کی درخواست پر سماتی اسے کل کل ملتوی چلیں عمر چیما تو آپ کو بتا ہے تحریک انصاف کا مضبوط امید بار ہے جسے توڑنے کی کوشش ہے لیکن اس کی بیوی کا کیا تعلق اس سے یہ عجیب و غریب معاملات ہیں ادھر کے پی میں سوابی میں صبائی وزیر عبدالکریم خان اسے انہوں نے گرفتار کر لیا عدالتوں میں ناجائز کیسز میں لوگ جب پیش ہو رہے زمانتیں بھی مل رہی ہیں عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے جاتے ہیں پولیس گرفتار کرنے کے لیے گھڑی ہوتی ہیں بنیادی حقوقی انہوں نے بہت کل لیر و لیر کر دیا ختم کر دیا بلکہ اور جو باردات اب گلگت بلتستان میں کی اب لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی بات جنہیں نہیں آرہ دی کہ عمران خان نے کیوں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی سیملی توڑی وزیر اعلی گلگت بلتستان خالد خرشید کو نائل قرار دیا یہ کشمیر کی طرز پر گلگت میں حکومت بنانا چاہتے ہیں بلکل اس سٹائل پہ گلگت بلتستان اس وقت بلاول ہاؤس بنائے اور یقین کرنے ڈالر اور یورو چل رہے ہیں پاکستانی روپیہ تو کوئی لیتے ہی نہیں ویسے ہی کچھ لوگوں نے کہا ہمیں پیمنٹ صرف اور صرف سونے میں کریں تک ریکارڈ نہ ہو اور کچھ نے کہا ہمیں دنیا کے فلاہ ملک میں بھیجیں فلاہ ملک میں بھیجیں اور دبائی سے لے کے یورو تک پیسے وہاں ٹرانسفرنگ وجہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد اس وقت تحریک انصاف آپ کو بتا ہے اس کے خلاف گلگت بلتستان میں دو تہائی اکثریت تہر تحریک انصاف کی اور غیر سیاسی کمپنی غیر سیاسی طور پر سیاسی انجینئرنگ تین تیس میں سے بائی سیٹے ہیں اور تحریک انصاف کی اور دو اتحادی ہیں چوبیس سیٹے ہیں پوری ٹو تھرڈ میجورٹی اور سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں وہی جو شیخ مجیب کے ساتھ کیا جو کراچی میں کیا جو انتخابات میں پیپلز پارٹی اور مسلمی نون جے یو آئی ان کا ایک آزاد امیدوار بلانے دس نشستیں نہیں بنتی اب دس نشستوں والا وزیراعلا لے آئے ہیں کہ جس طرح شیخ واشیو کو لے آئے تحریک انصاف کے پاس دیکھیں ڈبل ایکسریت ہے اب جہاں تک نائلی کی بات ہے مزے کی بات ہے حافظ عفیز و ریمان اس کے خلاف جو نائلی کا کیس دائر ہو تھا پچھلا جو تھا اس کا وزیراعلا اسیمبلی کی مدت مکمل ہوگی کیس کا فیصلہ بھی تک نہیں مزے کی بات ہے حافظ کے بعد آنے والے جو وزیراعلا یہ بھی نائل ہو گئے لیکن اس کا کیس ابھی تک قدالت میں زیرہ التفاہ اندازہ کریں آپ ذرا نون لیک اور پیپلز پارٹی کے رینما جب اپنے کیس ہے تو نائل کالا قانون ہوتا تھا چودہ دن سے زیادہ ریمان رکھنے پر قانون ہی انہوں نے ختم کر دیا جب اپنے کیسز بند کروالی ہے تو راتو رات انہوں نے آرڈر جاری کر کے اب تیس دن تک نائل ملزم کو ریمان میں رکھ سکتے ہیں اب نائل کا قانون اچھا ہوگا کیونکہ اب نائل کا قانون عمران خان پر لگ رہے مطلب ہر دو نمبری ورد ہر قانون کالا ہر طریقے سے بنانا رہا بھی جو ان کے خلاف چیز استعمال ہوئی اس وقت اپنے ان کے مقدمات سارے ختم آپ نائل میں ان کا کوئی مقدمہ نہیں رہا میرے خیال ساری کی ساری ان کی جمہوری جد و جہد بوٹ سے ووٹ سے بوٹ تک بوٹ سے چھوٹ تک یہ کسی ملک میں جو بدبودار کھیل ہو رہا ہے صرف ایک زیمبیا کانگو سودان نیجیریہ اور گھانا وہاں پہ یا ہیٹی یا ایکوارڈ اور وہ بھی ہیں ان کے تو لوگوں نے نام بھی نہیں سنے گئے یہ تھوڑے تھوڑے پاکستان سے نیچے ہو سکتا ہے آپ برابر ہی ہو گئے ہوں جس کے دل میں آئے جو کر لیں اور ایک بنانا ریپبلک جو آپ سنتے رہتے ہیں جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں جو مرضی کر لیں چودہ مہینوں سے حکومت بیٹھی ہے وہ اسے نائل نہیں کر سکے سپریم کورٹ چودہ مہین تخابات کا آرڈر نہیں مانا اسے نائل نہیں کر سکے کھل کر قانون کو توڑا گیا ججز کو دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو حکم نہیں مانا سابق وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا عرشہ شریف شہید ہوا عمران ریاض اس وقت ابھی تقویٰ ہے خواتین بچے چادر چاردیواری ملک کی معیشت اداروں کو تباہ و برباد پورا ملک گروی لیکن ایک شخص نائل نہیں عمران خان سے وہ صافی پوچھتا تھا کہ بلوچستان کی وزیراعظہ کو نائل کر دیا خان نے کہا وہ بڑا بہترین میرا وزیراعظہ تھا لیکن سمجھ جاؤ اس کے پیچھے کون ہے جس نے نائل کی یقین کرے کوئی اور عمران خان کی جگہ ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں ہتھیار پھین تحریک انصاف ان صوبوں میں حکومت نہیں رکھنے دے رہے جہاں دو تہاہی اکثریت ہے اسی لئے عمران خان نے دیکھیں سیمنیاں توڑ کر انہیں آئین توڑنے پر مجبور کیا اب یہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آگئے عمران خان نے ہدایت کی کہ ہماری وہاں اکثریت ہے پارلیمانی جلاس کریں میٹنگ کریں کھل کر انگام قابلہ کریں کسی صورت میں پیچھے نہیں اٹنا عوام کا منڈیٹ ہے عوام نے دیا ہے کسی صورت میں عوام کا منڈیٹ چوری نہیں ہونے دینا اگر عدلیہ کی اتنی طاقت ہے تو ابھی کمر باجوہ صاحب کا ایک ٹیسٹ کیس آنے والا ان کی بہو اور بیٹی کے نام پر جو دولت تھی اس کی تحقیقات شروع ہونے جاریس پر احمد نورانی نے ایک بڑا آپ کو پتہ ہے ایمان مزاری شریف مزاری کی بیٹی کو لے کر ایک بڑا تگڑا منفرد قسم کا کیس شروع کیا اب عدلیہ کا امتحان ہے ویسے تھوڑا کر انتظار کرنا چاہئے تھا کہ جسٹس فائز صاحب آ جاتے ان کا بھی پتہ چل جاتا کتنا انصاف پر چلتے ہیں اور کتنے انٹی سٹیبلشمنٹ ہیں اچھا اب جو خبریں آ رہی ہیں جی وہ نورانی شریف صاحب کے حوالے سے سعودی عرب محمد بن سلمان نے بلائے دس دن وہاں گزاریں گے ساتھ ان کی صاحبزادی بھی ہوں گی اور پتہ نہیں زہوا کون کون سے تفہے ملیں گے ویسے جب بھی عرب ریاستوں میں جائیں خاص طور پر قطر میں جائیں تو واپسی پر ان کو بڑے تحائف ملتے ہیں تو اس دفعہ ویسے نے بلائے صدر آرے فلوی کی آپ کو پتہ ملاقات تو یہ محمد بن سلمان سے بڑی تفصیل ہی بڑی اہم ملاقات اور اب آرے فلوی تو واپس آ چکے ان کا کردار میں نے پہلے بھی تو تین دفعہ کا بڑا پرسرار ہے لیکن اگر اچھی نیت سے سوچیں تو ہو سکتے ہیں انہوں نے کوشش کی یا کوئی درمیانی راستہ درمیانی راستہ تو بڑا سیدھا سادھا اور آسان ہے جس کے بارے میں عمران خان سے بھی دیکھیں اب سوال ہوا کہ جمہوریت کے لیے اگر نواز شیف کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے تو عمران خان نے سادھا سا پوچھا کون سی جمہوریت یہاں پر بات ہی ختم ہوگی ایک جمہوری اور لیڈر عمران خان اسے نہیں مانتا اور نہ ہی عوام مانتی ہے کہ عمران خان نے کہا الیکشن کروائے اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہے مسلم لیق نون کے پاس ماضی میں دیکھیں پروپیگنڈا ایک ٹیم ہوا کرتی وہ تگڑی قسم کی جو بعد میں پیپلز پارٹی کے سفیر بھی رہے حسین اکانی صاحب انہوں نے گیارہ سال مطرمہ کی کردار کوشی کی ہر اچھائی کو برائی میں بدلا اور نواز شیف کی ہر برائی کو اچھائی میں یہ ان کی طریقہ واردات تھا فنکار تھے بہت بڑے پاکستان کے آج نوجوان بچوں سے ان کا پیچہ پڑ گیا ہے اور یہ پروپیگنڈے کا چوبیس گھنٹوں میں پوسٹ مارٹم کر کے باہر رکھ دیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں جس طرح یہ سرکاری اداروں کو کبھی آؤٹسورس کبھی لیزنگ کبھی کہہ رہے ہیں ٹھیکے پہ بیچنے کے نام پہ گریوی رکھنے کے نام پہ کبھی نجکاری پی آئیئر سوئی گیس کے اب دیکھیں شیر جو ہے سٹاک ایکچینڈ میں بیچیں گے کہہ رہے ہیں جن کا منیجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ نجی شوبے کے بعد یعنی کریں گے کیا کٹیں گے بھی خود اور کھائیں گے بھی خود اب اس میں اوورسیس پاکستانیوں کہہ رہے ہیں یہ کوٹا رکھا جا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ایک بھی اوورسیس پاکستانی اس میں کچھ کری دے گا ان کا کشیر کیونکہ ساری کاروائی دو نمبر ہے ان کی مصنوعی الفاظ لفظوں کی ہنسوں کی ہیر پھیر جس میں اس حاگڈار کو پہلے جرمانہ لگ چکا ہے یاد رکھیں پہلے دو نمبر پکڑی جا چکی ہے اور یہ جو آئی ایم ایف کا موائدہ بھی تینی دیر سے ہوا کمزور موائدہ ابھی جولائی میں اس کو پرکم ملنا شروع ہوگی تو پیدا چلے بدنا میں زمانہ لوگ گئی ہے انہوں نے ڈالر کو جو مصنوعی طور پہ رکھا ہے حکومت ختم ہوگی تو دیکھیں ڈالر جو نگران حکومت سالے تین سو پہ جب مار جائے گا پھر ان لوگوں ان کے جو چمپو چمات صحاف ہیں ان پر چاروں کوئی معیشت کا پتہ ہی نہیں ان کو بغز عمران میں انہاریں مار دیتے ہیں جس طرح آپ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کی یہ خوشیاں منا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس ہاگڈار جب نیا نیا جہاز پہ آیا تھا تو ڈالر نے ڈالر کو گرا دیا اب ان کی حکومت باقاعدہ پریس کانفرنس میں بھی ایک ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ معیشت اوپر گئی ہے ڈالر نیچے گئے ہے اسی طرح یہ سٹاک ایکسچینج بھی فرضی طور پر مصنوعی طور پر آپ کو اوپر جاتی نظر آ رہی ہے پالیسی نہیں ہے نا لانگ ٹام پالیسی نہیں آپ کار سے کبھی امیر نہیں ہو سکتے اور وہ بھی خرمو چڑھے ہوئے آپ کے پہلے سے میڈیا کی بس مصبت رپورٹنگ کرے ہیں قیمتوں کو بڑھنے کے چار روپے یونٹ بڑھے ہیں جی صرف اور انتہائی عدب سے اب وہ شازیب خان زیادہ بھی آپ کو سوال پوچھتا کوئی یاد ہوگا عمران خان کی اس کی ٹیم میں وہ بندہ تھا تو اس طرح پڑھتے تھے اب ایسے نہیں ہوتا میڈیا بات ہی نہیں کرتا بہنگائی بہنگائی کا طوفان اب کہلاتا ہے قیمتوں کا فرق اچھا شکایت ان لوگوں سے نہیں ساکڑا ان کا تو پیشہ ہے ان کا تو کام یہ ہے باردات یہ ہے یہ جو ناہل طبقہ کنٹرول کر رہا ہے یہ جو اینکر اور میڈیا کے لفافی ہیں ان کی رپورٹنگ ٹون ہی بدل گیا عدواردات ہی طریقہ ہے باردات بدل گیا اور قرض لینے والوں کی تو ویسے ہی مٹی ہر جگہ پلیز ہے کہ کہاں آپ بچیں گی قرض لینے والوں کی دیکھیں آپ شنگائی کورپریشن کی زلاس میں شہباز شریف کا جب خطاب آیا انہوں نے اس کے اوپر موڈی کی ویڈیو لگا دی اور باقی جو افسر برہاند ان کی پرانی ویڈیوز لگائی کونے میں ماں چھپایا ہوتا اس کو کسی بڑے لیڈرنس کا خطاب نے کوئی دلچسپی نہیں اور موڈی سہم نے بٹھا کے اسے کہہ رہا ہے کہ یہ دہشتگردی کراس بارڈرن کے ملک سے ہو رہی ہے ان کی بلاوالگل کہہ رہی تھی کہ پاکستان اتنا پتہ پس چکا ہے کہ ہم کسی اتحاد کا کسی بلوک کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ورنہ روس چین اور سعودی عرب ایران یہ چار ممالک کی کافی تھے پاکستان کے ساتھ صرف ان کے ساتھ تجارت اور تیل کی دو کہاں سے کہاں پہنچنا لیکن یہ امریکہ مالکوں کے پاس گھر جاتے ہیں ان کے گھٹنوں میں پھر انہوں نے الٹا جوتے مار کے بگایا بھی اور دیکھیں آئی ایم ایف کے لہاتو کتنا انہیں زلیل کیا زیمبیا بنا کر رکھ دیا انہیں پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آئی ابھی انتخابی جو نشان ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تحریک انصاف ظاہر بلے کے حصول کے لیے پاکستان انہوں نے رجوع کر لیا امران خان نے منظور بھی کر دیا اس کی بازاتہ طور پر درخواست بھی دائر ہوگی ہے اور بلے کے نشان پر ہی الٹمنٹ کے اوپر ہی ان کے جو مطلب ظاہر ہے الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ یہ آپ درخواست دینی پڑتی ہے قانونی تقاضہ ہے جتنے بھی پھر امیدوار ہے قومی اور صوبائی ساملیوں کے اور وہ سارے پھر اس نشان پر حصہ لیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی سٹریٹیجی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بڑی تفصیل سے بتائی کہ وہ کریں گے کیا اگر الیکشن میں یہ دو نمبری کرتے ہیں جس طرح بھی یہ گلگت بلتستان میں کی انہوں نے کراچی کے الیکشن میں کی یا کشمیر کے الیکشن میں سردار تنمیر لیاس کی سیٹ پر ہوا معاملہ اب ان حالات میں کمپنی کا منصوبہ تو براہراست نظر آ رہا ہے عمران خان بھی اس کی کاؤنٹر سٹریٹیجی بنا رہے ہیں وکلا کو ساتھ رکھ رہے ہیں اور ٹکٹوں کو معاملے پر بھی انہوں نے بیک اپ پلان بنا لی ہیں عمران خان نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے بھی پلان بنا ہے دوسری طرف یہ جو معاملات انٹرنیشنل چل رہے ہیں جیسے ایم بی ایس کی ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ الیکشن صاف شفاف ہو جائیں آپ زیادہ اس میں دھاندلی نہ کریں جو عام طور پر دھاندلی ہوتی ہے تو اسے کوئی نہیں رکھ سکتا ننگی دھاندلی نہ کریں پورا امیدوار اٹھا کے لے جائیں جس طرح عبدالقارلی بھٹو نے کیا جب سارے کے سارے امیدوار سائیڈ پر کر دیں صرف سونی گلیوں میں مرزا پھرتا رہے وہ کام اگر آپ نہ کریں کہ نورمل ایکشن بھی کریں طریقہ انساق اس میں بھی بڑے آرام سے مجورٹی لے کے جیت جائے گی یہ سب کو پتا ہے آپ یقین کریں آپ کسی سے پوچھ لیں انٹرنیشنل نیشنل آپ چھوٹے چھوٹے گلی محلے جہاں مرضی سروے کر رہے ہیں جس مرضی سے پوچھ لیں وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو کہا عمران خان جیت رہا ہے اور یہی چیز عمران خان کے خلاف جا رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی پاپولیریٹی ہے تو وہ کھتے ہیں ابھی یہ کنٹرول میں نہیں آرہا کہ جب اچھی حکومت کہیں نہیں ہے اکیلا لگا ہوا ہے تو جب اس کے پاس دوبارہ پاور آگی تو ہمارا تو پچھتر سال کی آپ کو بدہ تاریخ ختم ہو جائے گی مسئلہ سارا یہ ہے اپنا خاص کعال رکھیں اگلی وڈیو تکلے میں جائزیں اللہ حافظ